سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نافذ کیا گیا تو یہ اضافہ پچاس روپے فی لیٹر تک بھی ہو سکتا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی کمپنی موگیس نے اپنی پیداوار کم کر دی ہے جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں عالمی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی اندرون ملک پیٹرولی مسنوات کی ترسیلی قیمت بھی بڑھنے کا امکان ہے جسے مزید دس روپے اضافے کا امکان ہے دوسری طرف وزیر خزانہ محمد اورنگزے پھل سبزی گوش سمیت پر چونوں تھوک فروشوں پر ٹاکس کے لیے آمادہ دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے ایف بی آر کی تاجر دو سکیم کی ریجسٹریشن چار شہروں کراچی لہور فشاور راول پنڈی کوئٹا اور اسلامباد میں شروع کرنے کا فیصلہ کی ہے اب پہلا سوال یہ بنت ہے کہ منتقب حکومت بھی سارا بوجھ عوام پر ہی ڈالا چاہتی ہے یا یہ صرف عالمی قیمتوں کا ہی اثر ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی اور ہمارے سامنے دوسرا سوال یہ ہے کہ پھل سبزی گوشت سمیت پر چونوں تھوک کی جو فروشوں پر ٹاکس لگانے کا یہ جو اقدام ہے یہ کتنا اس پر ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ کیسا اقدام ہے یہ سوال ہے کہ اپنے پینلس کے جانب بڑھوں گی میں انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ حماد روحیلہ اسلامباز سٹوڈیو سے موجود ہیں علی آفتہ لہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہر شاہ شرازی صاحب پشاور سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نظیر لگاری صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے آج ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آپ تمام کا بہت شکریہ آغاز کروں گی میں شاہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو سچویشن بننے جا رہی ہے یہ عالمی منڈی میں کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں قیمتیں یا پھر یہ کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا یہ جو کہا جا رہا ہے جو ساری سچویشن میں دیکھیں میرا خال میں انٹرنیشنل پلیئر چاہے وہ امریکہ ہے یا تیل پیدا کرنے والے موالک ہیں تمام کی اپنی جو ہے وہ پلاننگ ہے اور اپنے ان کے انٹرسٹ ہیں اپنے ان کی پریارٹیز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کا ڈاؤن فال انٹینشنلی کیا جاتا ہے اور اس کا ریزن آبیسلی یہ ہے کہ امریکہ یا جو دوسرے ایسے موالک ہیں جو کہ تیل کی پیداوار کے لحاظ سے کس طریقے سے اپنے جو بائرز ہیں ان کو انفیونس کرتے ہیں ان کو کوئرز کرتے ہیں ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے جب تک پاکستان کی آپ نے بات کی کہ پاکستان میں دس روپے تو انہوں نے فیصلہ کر لی اور پچاس روپے تک جائے گا پلاننگ نہیں ہے ہمارے ہاں اپنا ایک میکنیزم ہونا چاہیے آپ کے ساتھ پروسی مرک ایران ہے جس سے آپ لاکھوں بیرل کروڈ آئل اور پیٹرول اور ڈیزل تو دیلی کے ساتھ سے سمگل کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ باقیدہ کوئی لینڈین کا معاملہ کر کے تیل خرید نہیں سکتے یہ بڑا زبدرست قسم کا ایک پاکستان کے اندر علمیہ ہے اور دوسرا دوسرا ایک بڑی بزے کی چیز بتاؤں کہ جو تیل آپ باہر سے خرید کے لاتے ہیں آپ کی جتنے بورڈرز کے پیٹرول پمپ ہے ایون ٹی ایس او کے پیٹرول پمپ کے اوپر جو پیٹرول بکرا ہے وہ ایرانی پیٹرول ہے آپ بورڈر کی جتنے بلوچستان کے اندر ایریا کو دیکھیں شاید وہاں پیس ترہی ہو رہا ہے ایون خیبر کوکتنخواہ کے اندر آپ کو باقاعدہ جگہ جگہ جو سلمز ہے ان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایرانی پیٹرول خریدنا ہے کہ آپ نے پاکستانی پیٹرول خریدنا ہے تو بدبختی یہ ہے میرے خواہل میں کہ ہمارے ہاں پلینرز یا جو ایگزیکیوٹرز ہیں وہ ایسے ہیں جب تک ان کے اپنے مفادات نہیں ہوتے ان کے اپنی پرسنٹیجز نہیں ہوتی ان کے اپنے مفادات نہیں ہوتے اور ان کے اپنے کمیشنز نہیں ہوتے تو وہ کام نہیں کرتے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کے اندر جو بوران ہے دوسرا آپ اپنے پروسی ممارک افغانستان کو دیکھیں پیٹرول یا ڈیزل کتنے کا ہے انڈیا کے اندر کتنے کا ہے پھر آپ اس کے اوپر جو سیل ٹیکس اور جی ایس ٹیز لگاتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے ایک سوال یہ بھی ہے اب حکومت کے لیے ایک بڑا اچھا سورس آف ریوینیو ہے باکستان کے اندر ہے کیا نہ آپ کی انڈسٹری کام کر رہی ہے نہ آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں آپ کے جو ایمپورٹس ہیں ان کا حال دیکھنے ہیں ایکسپورٹ آپ کچھ کر نہیں سکتے جس طریقے سے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ آپ کریں تو اس صورت میں آپ کو ریوینیو سورس نہیں لگتا ہے کہ آپ بیجلی کے اوپر ٹیکسز لگائیں آپ سوئی گیس کے اوپر لگائیں آپ جو ہے پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھائیں اور پیٹرول کے اوپر جو ہے اضافی ٹیکسز لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس صورتحال کے ساتھ حکومت بڑا بھی کہے کہ یہ شاید انٹرنیشنل مارکٹ کی وجہ سے ہے میرے خیال میں عوام کو سخت قسم کے آلات کا سامنا ہوگا اور عوام کا ریاکشن آئے گا حکومت پہلے ہی کافی مشکلات میں ہے اگر اس طریقے سے پچاس روپے پیٹرول بڑھے گا تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب مزید مشکلات میں جائیں گے اور جیسے کہ کار جا رہا ہے حکومت کو جو بڑے چیلنجز ہیں ایک چیلنج مہنگا ہی کبھی ہے تو اگر مہنگا ہی کبھی ہے already ایک فریجائل گورنمنٹ ہے حماد ہم سارے situation میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی easily breakable ہے ان کے کوالیشنل پارنر بھی چاہتے ہیں اور دوسری جانب حماد ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی جانب سے جب یہ گورنمنٹ میں آنے والا تھے یہ بڑا ریلیف کی باتیں کی گئی تھی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا یا تو آپ ریالیسٹک قسم کے اس وقت میں وعدے وعید کیے جاتے ہیں اب جب سچویشن بن رہی ہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری ایکانومی ہے وہ درست سمت میں ہے اگر درست سمت میں ہے تو ریلیف کیوں نہیں مل رہا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہا آم آدمی کیوں سفر کر رہا ہے پھر اب یہ ایک پیٹرول کی جو قیمت بڑھائی جاری دس ٹھوپے سارے سچویشن میں ایک تو دوسرا یہ ٹیکس والا بھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا انیلائز کر رہے ہیں میرے خیال سے جی جو سیاسی وعدے ہوتے ہیں ان کو تو سیاسی وعدہ ہی سمجھنا چاہیے ہم منشور کی میں پہلے بھی کیا چکا ہوں سیاست کرتے ہی نہیں ہیں میرے خیال میں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ کس پارٹی نے کیا وعدے کی ہیں وہ اب تک بھول چکے ہیں اور شاید انہوں نے کبھی ریجسٹر ہی نہیں کیے تھے ان کی ہماری یہ ڈیمانڈز بھی نہیں ہیں کہ ہمارے روز مرہ کی زیادہ یعنی ہم کہنے وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہم صرف احتجاج کی طرف تو آ جاتے ہیں اب لوگ بھی سمجھ چکے ہیں نہیں میرے خیال ہے کہ ہم اس چیز کو وہ نہیں میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ عوام کی ترجیحات کا مسئلہ ہے ہم احتجاج کی طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن جہاں جب decision making کا ٹائم ہوتا ہے تب ہم فیصلے جذبات پہ کرتے ہیں ہم اکلمندی اکلمندانہ فیصلے نہیں کرتے ہم منشور پوچھتے ہی نہیں لوگوں سے اور ہم اندھا دوند ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر جب ایسے کریں گے تو یہی ہوگا اب میرے خیال سے کچھ پارٹیز نے کہا تھا کہ کتنے سو یونٹ فری بجلی ملے گی وہ کہاں ہیں وہ کب ملے گی کس تاریخ سے شروع ہوگی اس بل میں لگ کے آئے گی یہ بات کب سے ہوگا یہ جاننا بھی ضروری ہے کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ رہا بلکہ ان کو مبارک بات دینی چاہیے کہ ان کی ایک سیٹ کے اوپر انکنٹسٹڈ وہ لوگ جیت رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ڈیموکرسی مور ڈیموکرسی سے شاید یہی مراد تھی ان کی بارہ لگر ادھر آ جائیں اس بات کے اوپر آ جائیں کہ پیٹرول کے بارے میں بات کریں تو پیٹرول ہماری ملک کی معیشت میں ایک لائف لائن ہے ہماری بہت سی انڈسٹری اس پر چلتی ہیں ٹرانپورٹیشن انڈسٹری ہمارے سامنے ہے پاور جنریشن ہمارے سامنے ہے بہت سی انڈسٹریل پروسیسز ہیں جو فیول کی وجہ سے ہو پاتے ہیں تو اگر اس کی پرائیسز فلکچویٹ کریں گی جو فلکچویشن سے مطلب ہمارے ملک میں ہائے ہونا ہی ہوتا ہے نیچے نہیں آتی پرائیسز فلکچویشن میں تو اگر اس طرف جاتی ہیں تو ایکانومی کے اوپر ڈائریکٹ اس کا اثر آتا ہے ڈائریکٹ اثر جب اکانومی پہ آتا ہے تو کنزیومر پہ آتا ہے کنزیومر کون ہے کنزیومر ہم ہے کنزیومر پولٹیکل سائنس اگر دوبارہ بات کریں پولٹیکس کی تو ووٹر ہے کانون کی بات کریں تو اینی پرسن آف ریزنیبل جورسپروٹنس ہے وہ ہیں ہم لوگ ہیں آپ لوگ ہیں ہم لوگ اس کا نتیجہ بھکتیں گے ہم اور یہ ہوگا تو پھر سوشل انریسٹ ہوگا تو پھر اکنومک سیچویشن نیچے جائے گی تو ایک بھور ہے جس کے اندر پھس چکے ہیں پرالہ اگر ہم پچھلے دس سال کا بھی کچھ جائز نہیں ہے دس سے گوارہ سال کا تو ہم نے اپنی پیٹرول پرائیسز کو آٹیفیشلی روک کے رکھا ہوا تھا ہم نے ان کو رکھا ہوا تھا جو کہ کوئی بھی اکانومیس شاید اب اس چیز سے اگری نہیں کرتا کہ پرائیسز کو آٹیفیشلی کنٹرول نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو بھی نگران سیٹ اپ میں آکے دیکھا تھا اس کی طرف بھی آتا ہوں پوسٹ کوویٹ کے ہمارے ایکسچینج ریٹس حالات اکانومی اتنی بدل چکی تھی کہ شاید نگران حکومت کے پاس کوئی اور موقع نہیں تھا میں اگر بات کو مکمل کر لوں تو ہم دوہزہ تیرہ کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم پاور سیکٹر کے اندر ہمیں انویسمنٹ چاہی ہیں تو ہم اس کو دی ریگلرائز کر دیتے ہیں جیسے ہم دی ریگلرائز کرتے ہیں تو چودہ اور سولہ کے درمیان پرائیسز نیچے آ جاتی ہیں جس کا کنزیومر کو تو فائدہ ہو جاتا ہے حکومت کو نہیں ہوتا حکومت کی جیسے شاید صاحب نے بتایا ہمارا ذریعہ معاشی سب سے بڑا حکومت کا پیٹرول پرائیسز ہے تو اس وقت بہت بڑا ایک ڈینٹ ہمارے اوپر پڑا دوہزہر سترہ سے انیس میں جب پرائیسز کچھ ریکاور ہوئی ہیں حکومت کی بھی ریکاور ہوئی تو انہیں سکینڈ میں کوویڈ آ جاتا ہے کوویڈ میں پوری دنیا میں پرائیسز آپ کے سامنے ہیں پہیا جام ہو گیا اس کی کوئی سپلائے زیادہ ہو گئی دوبارہ پرائیسز نیچے چلے گئی لیکن اس وقت بھی ہمارے حالات ایسے تھے پوسٹ کوویڈ بھی ہمارے حالات ایسے ہیں ہم آئی ایم ایف کے تابع ہیں ہمارا فورن ایکسچینج ریٹ بہت نیچے ہیں ہمارے ٹیکس پولیسیز ایسی ہمیں لگانی پڑھ نہیں ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی اور دوسرا رستہ نہیں ہے اس صورت میں ہمیں پرائیسز اوپر ہی جاتی دکھائی دے رہی ہے ابھی بھی اگر ہم دوبارہ آ جاتے ہیں وہاں پر تو ہمارے ایکانومی بہتر تریقے اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہوگی لگاری صاحب یہ دوے بلگ رہے ہیں ایک تو پرائیسز جو بڑی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سبزی پھل فروش جو ہیں اور ہمارے پرچور اور تھوکی جو فروش ہیں ان پر جو آپ کو دوے بل دکھائی دے رہی ہے ٹیکس لگانا بات یہ ہے کہ ہمارے پرائی آمدی سٹیٹ کے اس کا تو ہمیں اندازہ کیا ہے اس کے کہ ٹیکسز حکومت حاصل کرتی ہے وہ تو انکم پر حاصل کرتی ہے اور جو انکم ہے وہ تو ریگولیٹیڈ ایکانومی کی تو ہمارے پاس جو بھی انکم ہوتی وہ اتنی ہے لیکن ایک بلیک کے نامی چل رہی ہے اس کو کون جا کر سنبھالے گا اور اس کو زیادہ وائد ہوتی جا رہی ہے زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس کا سارے امکانات اس کے بڑھتے ہیں اس کے لیے بڑھ رہے ہیں جو بھی جو ریگولر ایکانومی میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے یا تو یہ ملک سے ملک چھوڑ دیں یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ایکانومی میں چلے جائیں جو ٹیکس سے معورہ ہو جو بلیک ایکانومی اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو ایک اور بلیک ایکانومی چل رہی ہے جو ڈرگ سے اور جو منشات سے اور جو اس سے حاصل ہوتی ہے اپنا اصلے سے اور جو خوف سے در سے اور دہشت سے جو ایکانومی بنی ہوئی ہے وہ جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی بلیک ایکانومی میں چلا جاتا ہے ہمارے پاس مافیا جو ہے رول بھی کرتی ہے اپنی معیشت کو بھی وہی ریگولیٹ کرتی ہے اور اپنے مفادات کو بھی وہی سرب کرتی ہے اور ماسز کے اوپر گوٹ ڈالنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ان بارل پیٹرول ڈیزل اور بجلی گیس ان پر تو لوگوں نے رہنا ہی رہنا ان کی قیمتیں بڑھا دیں یہ حکومت نے واحد اپنا سورس جو ہے انکم کا یہی رکھا ہوا ہے کہ جناب قیمتیں بڑھا دو اس میں کوئی لوجیکل یہ نہیں ہے کہ ٹیکسیشن ہے تو اس کی کوئی منطق بھی ہوگی اس کی کوئی منطق نہیں ہے وہ حکومت ہر اب یہ جو ہر پندہ دن کے بعد آپ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں یہ ایک آپ کے پاس راستہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز اسی طرح جنریٹ کرتے ہیں اگر حکومتیں اس طرح ریسورسز کو جنریٹ کریں گی اور آپ کا وہ جو اصل سیکٹرز ہیں وہ آپ کے بیمار ہوتے چلے جائیں گے انڈسٹری نہیں لگ سکتی ان پر آپ انڈسٹری لگا کر بتائیں کوئی بھی شخص انڈسٹری لگا کر بتا ہے اور شخص ایگریکل کر کے دکھائیں آپ چیوبل چلا کر دکھائیں آپ ٹریکٹر چلا کر دکھائیں آپ جو تھریشر چلا کر دکھائیں آپ اس سے آپ کٹائی کر کے دکھائیں گہائی کر کے دکھائیں نہیں ہو سکتا ہے ان قیمتوں پر اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ آپ کر لیں لیکن اس کے بعد جو اب یہ نیچرل ڈیزاسٹر اس کا کیا کریں گے ابھی جو میں روزانہ مختلف شہروں سے دیکھتا ہوں کہ فصلوں کے اوپر یالہ باری ہو رہی ہے ان کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں یہ ایک اور مصیبت ہے حکومت نے اور مصیبتیں ڈالی ہوئی ہے ایک اور مصیبت ہے اور جو ٹیکس کا بیس ہے اس کا ہم اور وسیع کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ان کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے جو کما رہے ہیں مگر دی نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے علی بلکل لغاری صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب جو ان کے بھی سٹیٹمنٹ ہیں یا پرائی مینسٹر کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں آئی ایم ایف پروگرام کا جہاں وہ ذکر کرتے ہیں اور وہی پہ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذریعی شعبے میں یا دیگر شعبوں میں اگر ہم توجہ دیں گے ساتھ ساتھ ان پر کام کریں گے پیراللل تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گی آپ کس طرح سے جانب آپ اس طرح کی اقدامات کریں لوگ سرمایہ کاری کرنے سے دریں گے کوئی بزنس سٹارٹ کرنے سے دریں گے کوئی بھی اس طرح کا سٹ اپ جو ہے وہ لوگ اس سے کام کرنے سے اور بیس لی ان کے لئے جب فیوریبل انوائیمنٹ نہیں ہوگا تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے یہ کیا کس طرح سے چیزیں ہوں گی بلکل آپ کو یاد ہوگا اسی آپ کے ہی شو پہ election سے پہلے میں نے کہا تھا کہ it is a good election to lose تو جو election ہارے ہیں ان کی بچت ہو گئی اور میں نے تقریباً یہی ساری چیزیں ایڈنٹیفائی کی تھی ایکانومی کی کہ یہ آگے جا کر مسئلہ بننے لگا ہے ابھی جو پیٹرول کی پرائیسز ہیں اس پہ جو لغاری صاحب نے فرمایا ہے وہ انہوں نے سم اپ کر دیا اس سارے کو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے یہ مشرف صاحب کے دور کا پائلہ پونا شروع ہوا اور ظاہر ہے کہ مشرف صاحب کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پھر نون لیگ کی حکومت آئی پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی پھر اب دوبارہ یہ آگئی ہے نون سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کم نہیں ہو رہا کسی بھی جگہ پہ یہ زیادہ ہی ہو رہا ہے اچھا وہ جو سبسیڈیز تھیں وہ یہ دیتے گئے فیول کے اوپر ہم نے دیکھا تقریباً ہر سرکار نے پیٹرول کے اوپر بھی سبسیڈی دی ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو ہم دنیا سے اگر آپ مقابلہ کریں تو ہمارا پیٹرول ابھی بھی سستا ہے اسی طرح اگر آپ گیس پر آجیں سو سبسی بڑا سرپرائز ملنے والا عوام کو وہ تو گیس میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ تجویز دے دی گئی ہے ابھی آپ کا جو ایم ایم بی ٹی او ایک ہے وہ دو سو اسی روپے سے شروع ہوتا ہے اور وہ جیسے جیسے آپ کے یونٹس بڑھتے جاتے ہیں تو وہ اس کے حساب سے اس کی پرائز بڑھتی جاتی ہے تو اس کی جو سب سے مہنگی پرائز ہے میرے خیال میں وہ پنتالیس سو روپے ایم ایم بی ٹی او ہے جو تجویز گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی سلیبز ختم کر دیں سیدھا پنتالیس سو روپے پر ایم ایم بی ٹی او مائنس دا ٹیکس آپ کے گیس کا یونٹ ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے یہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ ہے امریکہ اور یورپ میں تقریباً دس سے گیارہ ڈالر اس کی پرائز ہے سو وہ بنتے ہیں کچھ ستائیس سو روپے کے قریب تو آپ اس جھٹکے کے لیے بھی تیار ہو جائیں اگین اس پہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ سرکولر ڈیٹ پونچ وہاں پہ گیا ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا مزید آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ نہیں سکتے یہی اگر آج سے پندرہ سال پہلے اس کی پرائز گریجولی بڑھانی شروع کی ہوتی تو آج آپ کو یہ بم نہ پھاڑنا پڑتا اچھا وہ تب کی گریجولی بڑھنی شروع ہوئی ہوتی تو آپ شاید یہ فیصلہ کر لیتے آج ایزا کنزیومر کہ یار میں نے اپنی اپلائنسز گیس سے پوپولیسٹ ڈیسیزن لیے گئے جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ اب ہمیں فیس کرنا پڑے ہیں اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھی ان کی جانب سے ایسی پوپولیسٹ قسم کی ڈیسیزن جو کہ عوام میں مقبول ہوتے اس طرح کی ڈیسیزن لیے گئے اور اس کے بعد اب جو مشکلات ہیں وہ ہمیں اب جھیل نہیں پڑ رہی ہیں یہ ہمارے پینلیسٹ کے سوالے سے تنہیں رائے بھی آ چکے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ اس پر ڈسکشن کریں گے سٹیم ویڈاس ویلکم بیک صدر مملکت نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر مشترکہ مفادات کاؤنسل کی تشکیلیں نو کر دی ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل کی تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ کے جگہ وزیر خارجہ اس حاق دار کو شامل کیا گیا ہے وزیر خارجہ اس حاق دار کو کاؤنسل میں شامل کر لیا گیا جبکہ وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کو اس سے باہر رکھا گیا ہے اس سے قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی یا ای سی سی کے معاملے پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی جب شروع میں وزیر آزم نے ای سی سی کی سربراہی خود سنبھالی تاہم بعد میں فیصلہ یہ تبدیل کیا گیا اور وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کو ای سی سی کا سربراہ بنایا گیا مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سی آئی سی میں توانائی اور منصوبہ بندی کے وزراء کو بھی کیوں شامل نہیں کیا گیا توانائی اور منصوبہ بندی کے وزراء کو ماضی میں سی سی آئی میں شامل لکھا جاتا رہا ہے کیونکہ ان دونوں معاملات کا صوبوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ محمد اور انگزیب پہلی مرتبہ کابینہ کا حصہ بنے آئے کیا اس لیے ان کی جگہ تجربہ کار حساب دار کاؤ کانسل میں رکھا گیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے یہ سوال لے کے میں لگا لے کے میں لگا لے کے آپ کی جانب آؤں گی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ پولٹیکل فیور ہے پروکزیمیٹی ٹو شریف فیملی ہے یا پھر یہ وہ آقی تجربہ کار ہے ان کی ضرورت ہے وزیر خزانہ کو مائنس کیا گیا اس میں سے ان کا وسیع تجربہ ہے شریف خاندان کے مفادات کی نگے بانی کا اور اس پلس کو وہ بہت بھی انجام دیتے رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سٹیٹ کی کیا مفادات ہیں موسیس کیا مفادات ہیں ووٹرز کی کیا مفادات ہیں لوگوں کی کیا مفادات ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے شریف خاندان کے کیا مفادات ہیں اور شریف خاندان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اس لئے وزیر خزانہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے مصلہ اہمیت جو ہے وہ عساق دار صاحب کیا ہے عساق دار کے پاس یہی ایک اور پھر ظاہر ہے جناب آسفل زرداری نوٹیفائی کریں کہ ان کے پاس جب ادوائید آئے گی تو انہوں نے نوٹیفائی کر دینا ہے اور وہ کہہ دینا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جو اکا گیا ہے لیکن وہ یہ اعتراض کر کے بھی تو لگا سکتے تھے کہ کون سلام کامان انٹریس میں اگر آپ وزیر خزانہ کو نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر یہ سارا معاملہ ہی حاصل تو سرمایہ کا اور خزانے کا معاملہ ہے اس کی ڈسٹیویشن کا معاملہ ہے اور سب سے زیادہ تو یہ صوبوں کے انطالبات رہتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنے پیسہ دیا جائے اور ان میں آئین اپسی اعباد ہے اور دیگر اعبادت ہیں اور حکوم کا الوکیشنز آئیں وہ کس طرح کریں گے اگر آپ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے تو وزیر خزانہ کو آپ چیٹھی بیجیں گے وہ جواب بھی خط دیں گے جناب یہ میرے مرزوری کے بغیر ہوئے میں اس میں آگاہ نہیں ہوں لہذا یہ پیمنٹس ہم نہیں کر رہے ہیں اور آچانک وزیر خزانہ کہیں گے ہم صبحوں کو بھی ہم پیمنٹس نہیں دے رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس فنٹس نہیں ہیں اور پھر اس میں یہ صرف دیکھا جائے گا کہ کہاں جا رہے ہیں فنٹس وہ کونسی تجوری ہے جو کھول دی گئی ہے اور جس کی نگاہوانی کا ٹھیکہ جو ہے وہ جناب عساق ڈار صاحب کے پاس ہے اور وہ اس نگاہوانی کے ٹھیکے کو پورے طریقے سے نبانے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح سے پاکستان جلے گا پاکستان آپ کے لیے لوگوں کے لیے ماسس کے لیے اسٹیٹ کے لیے عام انسانوں کے لیے نہیں رہے گا پاکستان حکم بڑھانا شرابیاں کے لیے گا اور ظاہر ہے اس کامیشہ بینی پچھلی یہی رہے ہیں ٹھیک ہے شاہ صاحب یہ آپ ایک تو اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور دوسرا ہوئی ہے کہ محمد عورق زیب صاحب کو پھر لائی کی ہو گیا تھا جب ایسے اہم معاملات سے دور رکھا جائے گا جب وزیر خزانہ کے ایک جگہ بنتی ہے جو چلتا بھی آ رہے ہیں شریف فیملی کیا اپنی تردیشنل ڈائنیسٹک پولٹک سے ہی کھیل کر رہی ہے یا سیکھنے ہی تھی معاملات سے جس کے لیے ان کو سامنا رہتے ہیں یا پھر ان کو لگتا ہے کہ اسحاق دارک صاحب واقعی ترے کابل ہیں کہ ان کو جو اہم فیصلی ہیں ان کی جگہ ہوتی ہے اس میں ان کو وہاں پر رکھنا چاہیے لیکن جانتاک آپ کے سوال کا تعلق ہے شریف فیملی میں باقی معاملات پر اتفاق ہے یا نہیں لیکن ایکانومی پہ اور فائنینسز پہ اتفاق ضرور ہوتا ہے اور ایک ریزن یہی ہے کہ کوئی ایسی ایمپورٹنٹ ذمہ داری وہ خاندان سے باہر نہیں دینا چاہ رہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید تو ساگ دارک صاحب ان کے فیملی فائنینشل ایڈوائزر بھی ہیں ساتھ ساتھ اس طرف وہ الیکشن کیمپین کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں اور آگے بھی شاید وہ حساب کتاب میں کافی مائر ہیں اور بہت ساتھ لوگوں کے ساتھ لنکٹ اپ ہیں اب بڑی عجیدی صورت کے حال ہے کہ اگر آپ کونسل میں بھی جو ہے فائنینس منسٹر تو نہیں ہے لیکن فورم منسٹر ہیں بینگ فورم منسٹر بات میں نہیں کر رہا لیکن وہ ان کے فائنینشل ایڈوائزر ہیں پاکستان مسلمی نواز کے اور ان کے فیملی کے اور کبھی بھی یہ لوگ اتنی اہم چیزیں جو ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر دینا پسند نہیں کریں گے ایک ریزر تو یہ ہوا لیکن اب پچھلے اگر ریکارڈ کو دیکھیں تو کیا ریزرٹ رہا میں تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان کا جو معاشی نظام اور مکمل کوٹ پر تباہ ہوا ہے جی جی میں کہہ رہی ہوں سکسین منس کا جو تجربہ تھا اس سے سبق نہیں سیکھا گیا لیکن تجربہ کیا آپ کے آپ کی آمنا اصل کی فید ہے جی جی جو بھی ان کے اوپر اترازات آئے وہ تو ایک الگ صورتحال ہے لیکن آپ اگر پچھلے پچاس پانچ سال میں پاکستان کی اکانومی جتنے بھی فاننس منسٹر آئے وہ انڈیجنس تھے چاہے وہ لوکل تھے چاہے وہ شوکر دریز اور شوکر ترین اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے اس قسم کے جو کہ امپورٹیٹ تھے باہر سے لائے گئے تھے اور آگے پاکستان کی اکانومی کی ٹھیک کرنے کے لئے انہوں نے وعدہ کیے لیکن وہ بھی آخر میں بھاگ گئے مفصلہ یہ ہے کہ آپ نے روٹ کاؤزز کے اوپر جانا ہے آپ کو پاکستان کو ایک بہت بڑی فائننسل ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ کلیکٹیو فیصلے کرے ایسا یہ ایک فورم ضرور ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا یہ ٹھیک کے اندر یہ لوگ کیا ڈیسیجنز کریں گے اور اس کے اندر کون سے ماہرین بیٹھے ہیں اگر آپ پاکستان کے سیاسی ماہرین تو بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ اکانومی کے ماہرین نہیں ہیں کہ آپ ساتھ ستر سال کے اندر پاکستان اپنے ملک کے اندر کوئی معیشہ دار پیدا نہیں کر سکا کوئی ایسا آدمی جو کہ انڈیپینڈنٹلی آپ کے پاس دیکھیں کہ ایسر بنگالی صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو چاکے آپ ان لوگوں کو کیوں انگیج نہیں کرتے اور جب آپ کو وہ ایڈوائزز کے لیے تو آپ کو وہ چاہیے آپ مشوروں کے لیے تو چاہیے آپ فائننشل اپینین اور ادھارے رائے کے لیے چاہیے سمینار و بلکشاف میں تو ان سے آپ تکلیریں کروا لیتے ہیں لیکن جب آپ اکانومی کو سٹیم لائن کرنے کی جو پر آتی ہے ایکنومک ریوائیبن کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کے سارے سارے منتوبے جو ایسر دان بناتے رہتے ہیں وہ ایک انڈیویجول کرتا ہے چاہے وہ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی تھے یا اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب تھے یا اس سے پہلے جو وزیراعظم تھے میرے حال میں یہ اب realistically سوچنا ہوگا کہ جس کام میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں آپ وہ کام چھوڑ دیں ٹھیک ہے حماد یہ کہیں یہ سچویشن تو نہیں ہے کہ واقعی جو ہماری اکانومی کی جو سارے صورتحالہ وہ دیکھ اصل بھی ساگدار صاحب ہی رہے ہیں لیکن وہ فیس سیونگ کے لئے محمد اورنگ زیب صاحب کو سامنے رکھ دیا گیا کیونکہ بڑی تنقید ہوئی تھی سولہ ماہ کی کارکرد کیوں دیکھتے ہوئے اب آپ کیسے انرائز کر رہے ہیں میں نے لغاری صاحب کی رائے بھی سنی ہے دار صاحب کے بارے میں بڑی درست ہے کہ وہ شریف فیملی کے جو ان کے مفادات ہیں اس کو دیکھتے ہیں شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات ایسی ملتی جلتی کی ہے علی پہلے بھی بڑی دلچسپ رائے دے چکے ہیں وہ بھی مجھے سامنے ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریف فیملی کی جو سنٹیمنٹ سے سامنے رکھتے ہوئے تجویز دینا چاہوں گا میں کہ ایک ریزولوشن پاس کیا جائے نیشنل اسیمبلی میں کہ ایک شیر ہے اس کو بدل دیا جائے وہ شیر ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک میں ہیں اور سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم آجائیں اس کانسل کے اوپر تو بڑا اعینی امپورٹنٹ فورم ہے اس کی خاص طور پر اس وقت جب ایک بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وفاق سے تعلقات ختم کر دو ایسے موقع پر یہ کانسل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس کانسل کو اٹھارویں ترمیم میں بہت زیادہ اس میں کچھ چینجز کی گئی اس سے پہلے پریزیڈنشل اس کے اندر اثر زیادہ تھا اس کو پاورز کو کم کیا گیا پرائم منسٹر کو چیئرمن بنایا گیا کہا گیا کہ ہر نوے دن میں یہ ایک بار ملے گی اور مزید اس کے اندر چینجز کی گئے دوہزار دس سے پہلے سترہ بار ریکانسٹوٹ ہوئی تھی اس وقت یہ چیز تریڈیشن کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ بار تقریباً چودہ بار جو وزیر خزانہ تھے وہ اس کا حصہ تھے دوہزار دس سے لے کے ابھی تک یہ نو بار ریکانسٹوٹ ہوئی تھی ہے اس میں آدھی بار بھی جو ہے نہیں کہہ سکتے کہ وزیر خزانہ اس کا حصہ رہے ہیں تو وزیر خزانہ کو باہر نکالنا یا ان کا اس میں ہونا کوئی آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نہ آرٹیکل وان ففٹی تری میں اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی تریڈیشن دوہزار دس کے بعد کی اگر دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے ہاں وزیر فورن کا آنا دار صاحب کا آنا یہ ایک نئی چیز ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کانسل نے کرنا کیا ہے اس کانسل کا کام ہے اس کانسل کا کام ہے فیڈرل ریجسلیٹیو لیسٹ جو پارٹ ٹو ہے اس کے بارے میں پروینشل ایشوز کے اوپر یہ کانون سازھی بنایے گی کانون سازھی باہرلیمنٹ سے ہوگی اس کے اندر کیا ایشوز آتے ہیں اس لسٹ کے اندر آتے ہیں سینسز کے ماملات آتے ہیں انڈسٹریز کے ماملات آتے ہیں پبلک ڈیٹ کے ماملات آتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹر پروینشل کارڈینیشن کمیٹی سے کوئی بھی اس کے اندر نہیں لایا گیا جو منسٹری سے جو منسٹر جن کو لانا ضروری تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس وقت بڑا مسلاہ پاور ان پلاننگ کے منسٹرز کو ان کو نہیں شامل کیا گیا جن لوگوں کا کام ہے ان کو نہیں لیا گیا لائک اس کو گیا سیفرون کو لیا گیا ہے سیفرون کا کام مرزنگ سٹیٹس کے ماترز کو دیکھنا ہے ایکسیڈنگ سٹیٹس کے ماترز کو دیکھنا ہے پروونسز کے نہیں اسی طریقے سے ڈیفنس کو لیا ہے ڈیفنس کا کام ہے ڈیفنس پالیسی بنانا ڈیفنس بجٹنگ کرنا لیکن وہ اپنے منسٹری کے بارے میں کام کرنے کی بجائے وہ عدلیہ پر تیرتانے کھڑے ہیں وہ ان کے کیسز گن رہے ہیں کہ کتنے رہ گئے ہیں کتنے پنڈنگ ہے تو اس پورے آوے کا آوے کی سمجھ نہیں آتی ٹریڈ منسٹر جو ہے ٹریڈ ان گومنس کا منسٹر وہ یوٹیلیٹی سٹورز گن رہے جا کے کہ کراچی میں پوپولیشن کے لحاظ سے پورے ہیں یا نہیں جبکہ ان کے سیکٹری ہیں وہ افغانستان میں جا کے ٹریڈ اشیوز پر بات کر رہے ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے دیفنس منسٹر کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اساق صاحب تو نیوکلیر انرجی بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ فورن افیس بھی دیکھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کون کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو علی آپ کو جس طرح سے ابھی بڑی الیبریٹ کیا ہے حماد نے کہ سی سی آئی کا بیسکلی کام کیا ہے رول کے اور کون کون سی منسٹریز جو ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے تھی کیا مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح کی فیصلی کیے جا رہے ہیں آپ کو کیسے وجہ میں آرہے ہیں بلکل حماد نے ٹھیک طرف نشاندہی کی ہے بلکل میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا طرح نکالنے کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں اساق دار ہے پھر کے پی کو دیکھتے ہیں کیسے کچھ ملتا ہے تو یہ ایک اشارے کے طور پر کیا جا سکتا ہے دوسری ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں یہ جو پی ٹی ایم کی حکومت اس سے پہلے جب آئی شہباز شریف صاحب اس کے پرائم منسٹر تھے تو ان کی پہلی چوئس اسحاق دار نہیں تھے ان کی پہلی چوئس مفتا اسماعیل تھے اسی طرح اب جب ان کی دوسری حکومت آئی تو ان کی پہلی چوئس اسحاق دار نہیں تھے اورنگ زیب صاحب سے بھی آپ کو پتا ہے بیسیکلی فیملی ان کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ بڑے پرانے ان کے والد صاحب کے شریف خاندان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے پرانے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میرے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں لیکن اس طرح کے تاثر ملتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو فرس چوئس ہوتی ہے شاید وہ نواز شریف صاحب کی نہیں ہوتی اور شاید وہ اپنے آپ کو بعد میں اگزرٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تقرر اور تبادلی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے وہ بدل جاتے ہیں باقی آپ نا مطلب ویسے تو ظاہر ہے میں تو ہمیشہ سے اس بات پہ قائم رہا ہوں کہ جب بھی اس حاگدار صاحب آئے ہیں ان کے جانے کے فوراں بعد بام پھٹتا ہے ایک ایک اکانومی کا اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ آج کا نہیں ہے وہ انیس سو نوے سے لے کے آج تک وہی چل رہا ہے ان کے ہمیشہ آنے کے بات کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے لیکن بہرحال بہت زیادہ خوش ہونے والی بات ہے پرشان ہونے والی بات ہے اس کی وجہ پتہ ہے آپ دیکھیں گے یہ سال سال ڈیڈ ڈیڈ دو دو سال بعد لوگ بدلتے چلے جائیں گے سیچوئیشن نے بہتر نہیں ہونا سیچوئیشن نے خراب ہونا ہے ہر دفعہ جب سیچوئیشن خراب ہوگی ایک انسان کی بلی چڑھائی جائے گی بتایا جائے گا کہ جو اب ہم نیا لے کے آئے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست ہے وہ چھے آٹھ مینے وہ نکالے گا پھر وہ جائے گا پھر تیسرا آئے گا جس سے اچھا کبھی آیا ہی نہیں ہوگا یہ اسی طرح حکومت چلے گی آپ کا بھی اس حوالے سے ٹیک سامنے آ چکے ہیں لیٹس سی آگے جا کے جانب جاتے ہیں اور ملکی جو ایکانومی ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو کس طرح سے کوپ اپ کیا جاتا ہے ایک اور اہم معاملہ جناب ملک میں نو مئی واقعات کی کیسز کا پہلا فیصلہ گجناوالا عدالت نے سنا دیا انصداد دہشتگردی عدالت کی خاتون جج نے سینٹرل جل میں نو مئی کے مقدمے میں مروس اکیامن ملزمان کو دہشتگردی کی تین دفات کے تحت پانچ پانچ سال قید اور دس دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دیا ملزمان کو سڑک بلوک کرنے املاک و نقصان پہنچانے حجوم جمع کرنے سمیت دیگر دفات میں بھی سزا سنائی گئی ہے نو مئی کو پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے احتجاج کے دوران حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے مظاہرین کے حملے میں ایک ایس پی سمیت دس پولس اہلکار زخمی اور ایک شہری کے قتل ہونے کی اطلاعات تھی جبکہ چار گاڑیاں بھی اس حوالے سے کہا جارا تھا کہ ان کو بھی انکسان پہنچا ہے اس کیس میں عدالت نے پی ٹی آئی کے مرکزی راہنماؤں شاہ محمد قریشی مراد سعید علی امین گنڈا پور سمیت کئی راہنماؤں کی جائدات کرکی کا حکم بھی دیے چکی ہے نامزد کئی راہنماؤں عدالتوں سے عبوری زمانت پر ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ نو مئی واقعات کے دس ماہ گزرنے کے بعد عدالتوں کی طرف سے یہ پہلا فیصلہ آنا کیسا ہے اور کیا اس فیصلے کے خلاف ملزبان نظر سانی اپیل میں جائیں گے حماد جی بالکل پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی نئے مسائل نہیں ہیں ہمارے مسائل ہمارے مرائز بہت پرانے مرائز ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ دہشتگردی کے معاملات آتے ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے ہم ملٹری کوٹس بنا لیتے ہیں 21 و 23 ترمیم کے تحت ہم نے بنائے پہلے اگر پہلے ہم اس کے اوپر اس کی افیشنسی پر بات کر لیں کہ وہ قصد تک افیشنٹ رہی ہے تقریباً 310 جو لوگوں کو سزائے موت دی گئی تھی اس وقت اس کے اندر سے صرف 18 فیصد کی ایگزیکیوٹ ہی ہے کیوں ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی ہیں آخر کیا ریزن ہے کہ وہ فیصلے اگر ملٹری کوٹس یا اس کے سام کی کوٹس جب ہم لوگ سناتے ہیں تو وہ کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خاص طور پر ملٹری کوٹس کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں جو لیگل ایکیومن ہے پریزائیڈنگ آفیسر کا وہ اتنا بہترین نہیں ہوتا کہ وہ ایک سپیکنگ آرڈر سنا سکے اور دوسری طرف سے وہ ایک متاثر ادارے سے بھی ہوتا ہے جس کے جو ڈائریکٹلی اگریوڈ رہا ہوتا ہے ایسے تمام معاملوں کا تو اس صورت میں وہ قانون میں جذبات میں اور ثبوت میں فرق نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے آگے جا کر یہ معاملات اوورٹرن ہو جاتے ہیں ہائر کوٹس میں جا کر ہو جاتے ہیں سپریم کوٹ میں جا کر ہو جاتے ہیں ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کوٹ میں بھی یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ کیا ملٹری کوٹس کے بارے میں آتا ہے دیکھیں گے جب وہ فیصلہ آئے گا اس کو اس وقت ہم ڈسکس کر لیں گے میرے خیال سے ہمیں جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹس نہیں کرنے چاہیے ہمیں کپیسٹی بیلدنگ پہ کام کرنا چاہیے پہ کام کرنا چاہیے ادلیہ کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ تمام معاملات کو دیکھے کوئی ادارہ جو ہے اپنی کوٹس نہ بنائے ٹائم لی دیکھے ایک ٹائم کا ایشو جو خواجہ صاحب نے ریز کیا ہے میں نے کل بھی اپنے کومنٹ میں کہا تھا کہ وہ ہے درست ہمارے پاس بیک لاغ ہے میرے خیال سے جو نامزد ہوئے ملزمان یہ ابھی انپک چارج فریم ہوا ہے اس پہ بھی کافی ٹائم لگا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے معاملے کو لے کر تو یہ معاملات ہیں سوالیہ نشان ہیں اس کو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیسے حل کرتے ہیں لگاری صاحب دس ماہ بعد جا کے یہ فیصلہ سنایا گیا ظاہرہ آگے جانے میں اس کو چیلنج کرنے میں مزید وقت لگے گا ڈیلی لگے گا اور دوسرا یہ کہ اس فیصلے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ برقرار رہے گا یا اس میں ریلیف مل جائے گا بڑی عدالت سے بات یہ ہے کہ پرسیڈکس کیسے کی گئی ہیں انیرسٹیگیشن نے کیا ثبوت پیش کیے ہیں پرسیگیشن نے کیا عمل کیا ہے اور ٹرائل میں کیا کیا ایویڈینسز کیا آئی ہیں کیا تمام افراد کی ایویڈینسز آئی ہیں اور کیا تمام ایک ساتھ جو فیصلہ لکھا گیا ہے کیا فیصلہ ایک ساتھ دیا گیا ہے الاغلاغ دیا گیا ہے مجیہ بھی تک اس کے بارے میں نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ کوئی بھی سخت فیصلہ کرتے ہوئے اگر جرائم اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ ایسے سخت فیصلے دیں تو پھر سوسائٹی ریٹلی ایٹ کرتی ہے آپ نے پاس اگر آثارٹی ہے تو آثارٹی کو آپ میشیوز نہیں کر رہتے ہیں بات طرح آپ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے نظمائی کے واقعات کو انیشیٹ کیا وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی آپ چھوپ دے دیں لیکن جس طرح سے یہ معاملات ہوئے ہیں اچانک مجھے نہیں معلوم میں بہت عرصے سے یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہاں کہاں پر کون کون لوگوں کو حرد جرم حائد کی گئی ہے میں نے یہ اچانک صداعوں کے بارے میں سنائے اور یہ پڑھا ہے ابھی ہمیں بھی اس میں ایک ٹرانسپینسی دیکھنی ہوگی کہ کیا پورے کے پورے معاملات میں ٹرانسپینسی ہے کیا ڈیو پروسس عملات کیا گیا ہے کیا تمام لوگوں نے ان کا رائٹ دیا گیا ہے کیا تمام لوگوں نے اپنا صفائی کا حق استعمال کیا ہے اور اگر ان کو موقع نہیں دیا گیا ہے تو ظاہر سپریٹ نیوڈیشنی جا کر اس کو ایک طرف رکھ دے گی اور یہ سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی مجھے زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ اس وقت اور کوئی نہیں پاکستان میں یہ آج سے نہیں ستر پچھتر سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ سیاسی ایلیمنٹ جو ہیں ان کو دیوار سے لگا دیتا ہے جو آپ کے مقاعدہ اتنی سختی نہیں کی جاتی ہے جتنا پلٹیکل لوگوں کے بارے میں سختی کی جاتی ہے یعنی جائشت کے بارے میں بھی اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی ہے جتنی پلٹیکل لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے اور ان کا ایکشن اسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں تھا جن لوگ نے یہ کیا ہے لیکن اگر یہ پرسس اولاگٹ پراپر نہیں کیا گیا ہے تو میرے خیال بھی یہ سزائیں خطہ ہو جائیں گے ان کی کوئی حیث نہیں آپ کا اس حوالے سے ٹیک آ گیا بھی ٹیک لیں گے ایک پریک کے بعد ویلکم بیک اور بات ہو رہی ہے سانحہ نو مئی کے جو واقعات ہیں اس سے ریلیٹڈ جو اکی آون ملزمان ہے ان کو پانچ پانچ سال کی قید سنا دی گئی اور جرمانے آیت کیے گئے ہیں کجرہ مالا کی انصداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے اس فیصلے کو زائر شاہ شرازی صاحب کے سرح سے دیکھ رہے ہیں زائر شاہ جس طرح سے ابھی آپ نے سنا لغاری صاحب بھی یہ جو بات کر رہے تھے آپ ان سے اگری کریں گے دوسرا کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سزائیں ان میں ریلیف مل سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل لغاری صاحب سے کیا ہم آپ سے بھی اگری کرتا ہوں کہ نو مئی کے جو ملزمان تھے پلینر تھے یا جو لوگ شامل تھے اور جو لوگ ملوث تھے اب شامل اور ملوث دو والا گلگ لوگ ہیں اور جنہوں نے ان کی منصوبہ بندی کی تھی اور آخر میں میرے خان میں جو لوگ اپنی ذمہ داری نبال نہیں سکے اور ان میوٹنی کرنے والوں کو اور ان فساد کرنے والوں کو روک نہیں سکے تو ان سب کو میرے خان میں عدالت کو چاہیے تھا کہ کٹھی سزا دے اب آپ میرے خان محمد میری بات سمجھ گئے ہوں گے ایک بات دوسرا دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے ایٹی سی لاس کے اندر جو سلا ہے آپ اس ملک میں گردی کرنے والوں کو گردنے کاٹنے والوں کو بچوں کو بچیوں کو خواتین کو شہید کرنے والوں کو تو سزا نہیں بلا سکے نارمل کورس پہ بھی آپ ان کو سزا نہیں بلا سکے جو ملٹری کورس پہ سزائے جن ان کے ایکزیکیوشن کا جیسے کہ ہماد نے کہا آج بھی وہ ہارٹ کورس ملٹنٹ دہشت کر جو کہ ویڈیو جاری کرتے تھے لوگوں کی زبا ہونے کی وہ آج بھی موجود ہیں زندہ ہیں اور جیلوں میں خافتی رہے ہیں اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں سزا ملے کے باہد تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ انپلیمنٹیشن کا حال یہ ہے تیسری جو عام بات ہے اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نو مائی کے اندر جو لوگ ملوث پائے گئے یا جن پر الزام تھا ایک پارٹی کیوں پر تھا ایک لیڈر کیوں پر تھا جو انہوں نے ملک کی خسادات کرائے اور ملکی عملات کو نقصان پہنچایا اب یہی بات ہے کہ کیا یہ ترائیل ہوا ہے کہ نہیں یہ ترائیل کنکاوکٹڈ ہے ون سائیڈ ہے ان لوگوں کو ڈیبنس کا محکا نہیں گیا یہ دوسری بات ہے لیکن ایک چیز میں بلکل کھو گا کہ آپ پریٹیکل لوگوں کو یہ وہ بچے ہیں جو آپ کے پڑے لکھن ہو گئے یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے بندوق اٹھائی تھی جو لوگوں کو زبا کرتے رہے آپ ان کو جنوں کو کٹھا کر کے کیسے لنک کرتے غلطی ہوگی بے شک ہم دی مانج کہتے کہ نو مئی کا واقعہ بڑا اچھا تھا یہ بھزاد ہونا چاہیے تھا یہ افلاق جلائی جانی کی جو کنڈیم نیبل ہے فلکل اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیا اس کے مہرکات کیا کہ آپ اس پر غور کھنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خواہد میں اموروڑا افجیکٹیو ہونا چاہی یہ بات یہ کہ آگے جا کر اگر آپ پریر ٹرائل کریں گے اس ٹرائل پر بھی پھر سوالات تُٹھیں گے بلکل سوالات تُٹھیں گے اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ تردائی چیز ہے عدالت نے فیصلہ کیا ہائر عدالتوں میں جائیں گے ایویڈنس کو دیکھا جائے گا ٹرائل کو دیکھا جائے گا فیرنس کو دیکھا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں لغاری صاحب کے ساتھ میں اتفاق کروں گا کہ یہ چیزیں نلیف آئے ہوں گی اور یہ لوگ quit ہوں گے بلکل ٹھیک نلیف آئے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ لوگ کے لیے ایک وہ ڈاؤٹفل یا مشکوک معاملہ نہیں رہے گا ذہنوں میں جو ہے جو بھی اگر کوئی ابحام پائے جاتا ہے وہ کلیر ہوگا اگر فیر ٹرائل کا حق دیا جاتا ہے تو علی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو جی باقی تو ساری باتیں تینوں پینلسٹ نے کر ہی دیئے صرف ایک اور چیز جس کو میں ڈریس کرنا چاہوں گا اور وہ ظاہر ہے میں تو قانون نہیں جانتا لیکن اس میں ایک اور بھی مسئلہ نظر آتا ہے کومن مین ہونے کے ناتے مجھے تو اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس میں ملوث تھے جن کا خلاف شاید ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے لیکن انہوں نے کیونکہ پریس کانفرنس کر دی تو وہ ان کو وہ آزاد پھر رہے ہیں سو ایڈ دی اینڈ آف دے یہ کس طرح ریاست جسٹیفائی کرے گی کہ کچھ لوگ باہر ہیں اسی جرم کے لیے جس کے لیے کچھ لوگ اندر ہیں مطلب ظاہر ہے ہو تو اس ملک میں کچھ بھی سکتا ہے لیکن وہ پہلے ہو جاتا ہے اور بعد میں ہمیں پتا ہے کہ ہاتھوں سے دیوی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں سو یہ مجھے بہرحال یہ بھی ذکر کرنا جو غزہ کی سچویشن ہے وہ آپ کو بتا دیں چونکہ ابھی ایک ہفتہ سے بھی کم وقت گزر ہے جو ریزولیشن پاس ہوئی ہے سیز فائر کی غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے یو این میں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ جنگ کے دوران بھی بڑھتی کشیرکی کی باوجود واشنٹن نے اسرائیل کو اور بور ڈالر مالیت کے امریکی ہتھیار دینے کی منظوری دی ہے امریکہ اسرائیل کو دو آشارے پانچ ارب ڈالر جو کہ پاکستانی سات کھرب جی ہاں پاکستانی سات کھرب کی خطی رقم کے مساوی جنگی ہتھیار دے گا جن میں جدید میزائل اور لڑاکہ تیارے اور دیگر ہتھیار شامل ہیں تازہ ترین فوجی امداد ایسے وقت میں سامنے آئیے جب امریکی تزامیہ غزہ میں شہریوں کی بڑھتی اموات اور اس علاقے تک سماجی کارکنان کی رسائی کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہی ہے ایک طرف گزشتہ دو روز میں اسرائیل نے فلسطین کے مزید 82 بے گناہ شہری شہید کر دی ہیں اور ان حملوں میں سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں فلسطینی مزارت خارجہ نے امریکی فیصلے کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نیتن یاہو سے فلسطینی شہریوں کا قطعہ مروکنے کا مطالبہ کرنا اور ساتھ ہی انہیں ہتھیاروں کی فراہمی دو غلہ پڑنا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی دوسری جانب غزہ جنگ پر اسرائیل میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے پوٹ پڑے ہیں جن میں قیدیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی حکومت کے خلاف ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں میں حماس کی قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کے لواہے کی نیبی پہلی بار شرکت کی سب سے بڑا احتجاج دار الحکومت تل عبیب میں ہوئے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ ایک جانب یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ جی یون کی جو ریزولویشن جو پاس ہوئی ہے اب اس پر امپلیمنٹیشن کس نے کرانا تھا دوسری جانب یہ اس طرح کے اقدامات جو کہ شدید نقصان دے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی لاسکتے ہیں یہ دو غلاپن سب کے سامنے موجود ہے اللہ تعالی فلسطینیوں کے حال پر رحم فرمائے ہمیں یہ دعا ہی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ